راما سیریل بختاور میں بختو پر نورے کے قتل کا الزام آ جاتا ہے اس کے بعد بختو اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ جاتا ہے آنے والی اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ بختو پر بہت ہی برا وقت آنے والا ہے لیکن اس بار ملک دلاور اس کا برپور ساتھ دے گا راما سیریل بختاور کی اپکمنگ اپیسوٹ کی مکمل کہانی میں آپ دیکھیں گے کہ نورے بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے اور پریشانی کی حالت میں بختو کے پاس آ جاتی ہے وہ مختو سے کہتی ہے کہ میری بات سنو مجھے تم سے بہت ہی ضروری بات کرنی ہے وہ اسے سالار کے بارے میں بتانا چاہتی ہے کہ سالار اسے بہت ہی زیادہ پریشان کر رہا ہے اور اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہے لیکن مختو اس کی کوئی بھی بات نہیں سنتا ہے دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ ملک دلاور اور ہوریا کی شادی ہونے والی ہے سب لوگ بہت ہی زیادہ خوش ہے ہوریا کے ماں باپ بھی خوش ہے لڑکیا ڈانس کر رہی ہوتی ہے اور سب لوگ خوشی منا رہے ہوتے ہیں ہوریا اور ملک دلاور کے درمیان باتشیت چل رہی ہوتی ہے ملک دلاور اس سے کہتا ہے کہ مجھے ناکام سیاستدان نہیں بننا ہے اس کے بعد ہوریا اس سے کہتی ہے کہ مجھے ناکام سیاستدان کی بی بھی نہیں بننا ہے حضر بختو جب نورے کی بات نہیں سنتا تو اس کے بعد نورے چت کی طرف بھاگتی ہے خودکشی کرنے کے لیے بختو بھی اس کے پیچھے ہی بھاگتا ہے تاکہ اسے بچا سکے لیکن بختو کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ چھلانگ لگا کر خودکشی کر لیتی ہے جیسے ہی وہ نیچے گرتی ہے تو سب کی نظریں بختو پر پڑ جاتی ہے کیونکہ بختو اوپر ہی کڑا ہوتا ہے بختو بہت ہی زیارہ ڈر جاتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے بھاگتے ہوئے وہ سیڑیوں پر بھاگتا ہے تو اس کے پاؤں پر موچ آ جاتی ہے لیکن اس کے بعد بھی وہ بھاگتا بھاگتا چلا جاتا ہے اور وہاں سے فرار ہو جاتا ہے سب لوگ اسی کو ڈون رہے ہوتے ہیں لیکن وہ وہاں پر نہیں ہوتا کیونکہ وہ بھاگ چکا ہوتا ہے نورے کے مرنے کے بعد پولیس بختو کے گھر پہن جاتی ہے اور وہاں ان کی ملاقات مولوی صاحب سے ہو جاتی ہے وہ مولوی صاحب سے کہتے ہیں کہ ہم بختو کو گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں مولوی صاحب ان سے پوچھتے ہیں کہ اچھا ایسا کیا ہوا ہے کہ تم لوگ بختو کو گرفتار کرنے آئے ہو اس کی ماں بھی وہی کڑی ہوتی ہے وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ آخر بختو نے ایسا کیا کیا ہے کیونکہ وہ گھر بھی نہیں آیا ہوتا لیکن ناظرین آپ دیکھیں گے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا بختو کی سچائی سب کے سامنے آ جائے گی ملک دلاور کو بھی پتہ چل جائے گا کہ بختو ایک اماندار شخص ہے اور نور کا قتل بختو نے نہیں کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ملک دلاور کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ بختو لڑکا نہیں بلکہ لڑکی ہے بختاور ہے اس کے بعد ملک دلاور کا دل بختو پر آ جائے گا اور وہ ہوریا کو چھوڑ دے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مہربانی کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہن سکیں موسیقی